ملتان میں نہری پانی کی ادم دستیابی سے کپاس کے کھیت سوکھنے لگے کاشتکار نہری پانی کی ادم دستیابی سے پریسانی میں مبتلا ہے اسی پر علی ریاس کی ائرپورٹ دیکھئے نہری پانی کی ادم دستیابی کے باعث کپاس کے کھیت سوکھنے لگے کاشتکاروں نے کپاس تو کاشت کر لی لیکن نہری پانی کی ادم دستیابی سے پریشان ہے کاشتکار کہتے ہیں کہ ٹوویل کا پانی بہت مہنگا پڑتا ہے اس لیے نہری پانی پر انحصار کرتے ہیں ہمارے ملتان میں سلانہ نہری ہیں جس کی وجہ سے ہم چھوٹے کاشکاروں کا دار و مدار اسی آپ پاشی پر ہے اور نہروں کی بندش کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے علاوہ اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں جو ہماری پرداشت سے زیادہ ہیں کاشکاروں کا کہنا تھا کہ کپاس کے سوکھے کھیت دے کر بہت پریشان ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے فصل کو نقصان پہنچ رہا ہے کپاس کے فصل دو تین چار سال تھے لوگوں نے لگائی نہیں ہے تو گورمنٹ نے کہا تھا اس وقت بہت زیادہ رلیف دیں گے تو گور اس کی وجہ سے ہم نے پہلے سنیس پر کپاس لگائی ہوئی ہے اور پانی کے بہت شدید مشکلات ہیں نہری پانی کے بڑا مسائل جا رہے ہیں بجلی کی بھی کافی حد تک مہنگی پڑتی ہے کاشکاروں نے حکومت سے نہری پانی کی فرہامیوں کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا کیمروین وسیم ریاض کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان زہنپور کے نواحی علاقے میں باستر زمیداروں کی گنڈا گردی نوور سون مائز میں غیر قانونی طور پر رات کی تاریخی میں موگا نصف کر دیا لابت گربی میں نوور سون میں باستر زمیداروں جلال ترین حبیب اسلم اور جاوید بازگیر کی اجارہ داری پر درجن و کاشکاروں کا احتجاج مظہرین کا کہنا تھا کہ اس مینر پر سو مربع رقبہ اور ہزاروں کی عبادی ہے مقامی زمیداروں نے رات کی تاریخی میں غیر قانونی موگا نصف کر دیا جس کے بحث لوگ مشتہل ہیں اور خون رزی کا بھی خطرہ ہے ان لیگل طور پر ایک یہاں ایک موگا ڈالا گیا ہے جو کہ یہاں سے ادھر تین پیچ ہیں یہاں پر کم از کم سو مربع کے قریب رقبہ ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عبادی ہے یہ غیر قانونی طور پر رات کی تاریخی میں ڈاکہ ڈال کے ڈالا گیا ہے موگا ہم نے بار بار افسران بالا سے اپیل کی ہے افسران بالا نے کوئی نوٹس نہیں لیا انہوں نے دوسری فریق سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں خون رزی کا خطرہ ہے مقامی کاشکاروں نے روحی کو بتایا کہ محکمہ انہار کے افسران کو بارہا اگہ کر چکے ہیں مگر کوئی عمل درامت نہیں ہوا بچے پیاس سے مر رہے ہیں حکام اس بات کا نوٹس لیں محمد اسلام نامی کاشکار کا کہنا تھا کہ محکمہ انہار کے افسران نے بھاری وشوت لے کر موگے لگانے کی اجازت دی جو غیر قانونی ہے کام با اثر لوگوں کا کیا جاتا ہے ہم پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں محکمہ انہار کے حکام کا کہنا تھا کہ سون میں لگے موگے کا جیزہ لینے کے لیے ٹیم روانہ کر دیا ہے قانون کے مطابق کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی لورسون کے کاشکار سیکڑو کاشکار احتجاج پر مجبور ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ غیر قانونی موگے کو ختم کر کے ان کو انصاف فرام کیا جائے ساتھی کامرامین کے ساتھ جعوید اکوال روحی جامپور رحیم یارخان میں نہری پانی کی شدید کمی درجہ حرارت بڑھنے اور بیماریوں کے حملوں کے باعث آم کے باغات شدید متاثر ہو گئے ہیں رحیم یارخان میں پانی نہ ملنے کے باعث آم کے باغات متاثر ہونے لگے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایکریکلچر حسیب اکبر نے کہا کہ زلے میں سنتالیس ہزار آٹھ سو اکڑ پر آم کے باغات ہیں روح سال پھلوں کے بادشاہ آم کی ابتدائی وریٹی ماہ مئی کے آخر میں پکر تیار ہو جائے گی نیری پانی کی کمی درجہ حرارت کے بڑھنے تیز آندھیوں اور بیماری کے حملوں کے باعث آم کی پیداوار پچھلے سال کی نسبت ستر سے اسی فیصد کم ہو گئی آم کی فصل میں شدید کمی آنے سے بیپاریوں اور باغبانوں کو مالی امبرشانی سے دوچار ہونا پڑے گا سنتالیس ہزار اکڑ پر آم کے باغات ہیں لیکن اس سال فروری میں ٹمپریچر کم تھا تو اس کی وجہ سے فلاورنگ لیٹ ہوئی ہے اس کے بعد جیسے ہی مارچ میں فلاورنگ ہوئی ہے تو ٹمپریچر یکدم اچانک زیادہ ہو گیا ہے اس سے ہماری پولی نیشن شدید متاثر ہوئی ہے اس کے بعد اگر ہم اپریل کی بات کریں تو اپریل میں پانی کی شدید کمی تھی اس کے بعد ساتھ میں پھر ہوائیں تیز ہوائیں چلی ہیں تو اس سے بھی جو عام کیا پھل لگا تھا وہ گر گیا ہے گر کے ضائع ہو گیا ہے اسسنین ڈریکٹر اگریکلچر حسیب اکبر نے کہا کہ باغبانوں اور زمیدانوں کو چاہیے کہ باغات میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور میک میں زراد کی ٹیموں کے مشہولے سے ہی سپری کیا جائے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیر خان غیر علانیہ لوڈ سیڈنگ نے سہر اولیہ کے واسیوں کا زینہ محال کر دیا شدید گرمی میں ملتان کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ سیڈنگ جاری دن میں پانچ سے چھ گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا گرمی کا پارہ چھالیس اور پانچ سے چھ گھنٹے بجلی کی غیر علانیہ بندش نے ملتانیوں کا جینا محال کر دیا ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ سیڈنگ معمول لوڈ سیڈنگ سے معمولات زندگی متاثر ہو گئی شہریوں کی جانب سے حکومت سے لوڈ سیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شہری کہتے ہیں کہ ملتان میں گرمی بہت ہے اور ساتھ ہی روز پانچ سے چھ گھنٹے گھر میں بجلی نہیں ہوتی بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے اور ساتھ لوڈ سیڈنگ بھی بڑھا دی ہے شہری مزید کہتے ہیں کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں جن کی گھرمی کی وجہ سے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے حکومت سے لوڈ سیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ ہے کیمرہ میں نانا بلال کے ساتھ احمد ابراہیم خان روحی ملتان شہر ملتان میں پیرہ غائب روڈ کی پائپ لائن زواب دے کے یک کے بعد دیگرے گھڑے پڑھنے لگے بڑے حادثے کا حدثہ پیدا ہو گیا یہ مناظر ہیں شہر ملتان کئی اہم شہراؤں میں شمار ہونے والے پیرہ غائب روڈ جہاں بوسیدہ پائپ لائن کے باعث یک کے بعد دیگرے گھڑے پڑھنے سے شہری سراپا احتجاج ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گھڑے بننا معمول بن گیا مگر انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگ رہی جو بھی انتظامیہ ہے یہ بہت ہی بے وقوف قسم کے لوگ ہیں ان کو بلکل خیال نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ مین پیرہ غائب روڈ یہاں پہ ہر ٹائم مسلسل چوبیس گھنٹے عام دورفت کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کے کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت گھڑوں کے گرد بار لگائی ہے بیس فٹ گہرا اور پندرہ فٹ وسیع گھڑا کسی بھی وقت بڑے حاج سے کا سبب بن سکتا ہے دفتر کے چکر لگا لگا کے ہم چکے ہیں یہ ایک ہفتہ عیس سے پہلے کا گھڑا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے انتظامیاں اور ایم ڈی واسا یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی خونی یا کوئی کسی کا جانی مالی نقصان ہو اگر کسی کا جانی مالی نقصان ہوا اس کے ذمہ دار ایم ڈی واسا ہوں گے ہم ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے میرا غائب روڈ پر ایکے بعد دیگرے پڑھنے والے گھڑوں کے معاملے پر فیکٹری ہاؤسنگ جعوید اختر محمود کے نوٹس کو ایم ڈی واسا اور ڈی جی ایم ڈی اے نے ہوا میں اڑا دیا تحال گھڑے کو پر کرنے کے لیے مشین ری نہ پہنڈ سکی شہریوں کا کہنا ہے کہ واسا انتظامیاں کسی بڑے حال سے کی منتظر ہے یہ ایک گھڑا پہلے بھی یہاں پڑا چالی فٹی پہ ایک فیملی زمین دوز ہو گئی بمائے بائیک ٹھیک ہے جی آج یہ عیس سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے یہ گھڑا پڑا واسا کہ کوئی جو ہے نا اس پر توجہ نہیں ہے شہریوں کا کہنے ہے کہ گھڑوں کے باعث خدا نہ خواستہ کوئی ناخش گوائر واقعہ ہونے پر انتظامیاں کی مشینیں حرکت میں آ جائیں گی مگر اب مشینوں کا نہ ہلنا لمحہ فکریہ ہے سیکٹری ہاؤسنگ دعوید اختر محمود کے نوٹس کے باوجود شہر ملتان کے اہم شہراؤں میں شمار ہونے والے پیرہ غائب روڈ پر پڑھنے والے کراؤن فیلئر کا تحال پور نہ ہونا انتظامیاں کی کارکردگی پر سوال یا نشان کیمرا منیڈی نواز کی ہمرا بسیم شہزاد ملتان ملتان میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور ہائی ویس کے تحت بننے والے ترکیاتی کاموں کو تحال بریک ولایت آباد کو ملانے والی اہم سڑک پر کام ایک سال سے تھپ رہا موجودہ حکومت میں بھی عوامی مسائل ملتان شہر میں بیشتہ تھپ ترکیاتی کام دوبارہ شروع نہ ہو سکے میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور ہائی ویس کے تحت بننے والے ترکیاتی کاموں کو تحال بریک لگی ہوئی ہے ولایت آباد کو ملانے والی اہم سڑک پر کام ایک سال سے تھپ ہے جس سے عوام پریشان حال ہے ملتان کی اہم سڑک پر اٹھے گدار کام ادھورا چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے سڑک پر گڑھے اور دھول مٹی سے عوام کا برا حال ہے لوگ مساجد اور گھروں میں جانے کے لیے مشکلات میں ہیں مسائل کے حل کے لیے عوام نے حکومت وقت سے شہر میں ٹھپ کام فوری طور پر دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ امجد ملک ملتان دوزار دس کے سلاب میں بنائی گئی ترکی کالونی بنیادی سہولیات سے محروم تین سال سے خالی پولس چوکی سیکیورٹی رس بن گئی ایک سال سے وارٹر پلانٹ بند ہے مقامی افراد مشکلات کا شکار مزفرگڑ شہر سے سات کلومیٹر دور بنائی گئی ترکی کالونی میں سہولیات کا شدید فکدان ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ دوزار دس کے سلاب کے بعد ترکی کالونی بنائی گئی تھی جس میں چورانوے بلاکس اور بارہ سو چوہتر مکانات ہیں مگر اس کے باوجود سہولیات کا شدید فکدان ہے پینے کا ساتھ پانی بھی میسر نہیں وارٹر پلانٹ گزشتہ ایک سال سے بند پڑا ہے کالونی کی انٹری پر پولیس چوکی بھی غیر فال اور سیکیورٹی رسک بن گئی ہے کئی بار درخواست کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا مقامی افراد نے مزید کہا کہ مینسپل گارپوریشن کی ناہلی کی وجہ سے کالونی میں سفائی کی صورتحال انتہائی اپتر ہے پولیس چوکی دو سال سے بند ہوئے بارہ سو چوہتر گھار ہیں ہزاروں کی تعداد میں آبادی ہے ساتھ ترکیش ہسپتال ہے اب ترک کالونی جو ہے سیکورٹی رسک پان چکی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کون ریائش پذیر ہے کون نہیں ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار متلکہ حکام کو درخواست دی مگر کس آبالے سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی حالہ حکام کو فوری طور پر ترکی کالونی کی حالت ازار کو بہتر بنانا چاہیے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آمل ڈوگر روہی زفرگر وینیسپل کارپوریشن کے ریٹائرڈ اسادزہ کا پریس کلپ کے سامنے احتجاج امسی کے ریٹائرڈ اسادزہ کو بروقت پینشن نہ ملنے پر نارے بازی حکومت سے آن لائن پینشن جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا امسی ریٹائرڈ اسادزہ نے بروقت پینشن نہ ملنے پر شدید گرمی میں پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا احتجاج میں حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی عمر رسیدہ ریٹائرڈ اسادزہ کا کہنا تھا کہ انہیں نومبر سے پینشن نہیں ملی ہماری پینشن پچھلے ساہ نومبر سے اب تک مسئلے جوگتو حال نہیں ہو رہا ہم ایم سی ٹیڈر کے اسادزہ ہیں ہمارے ساتھ سیو صاحب اور زائی کریم جو ہیں مہنگائی سے تنگ پینشن پر گزارہ کرنے والے ریٹائر اسادزہ سڑکوں پر آ گئے کہتے ہیں بزرگ اسادزہ کہاں جائیں پینشن سال کی عمر میں پینشن سے دوائیوں پر گزارہ کرتے ہیں مونسپل کارپریشن کے ریٹائر اسادزہ نے کہا دوسرے اسادزہ کی طرح ہماری پینشن بھی آن لائن کی جائے عمر کے اس حصے میں پینشن کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ سحیب گرمانی روحی ملتان موسیقی